بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میس بان تارک محمود مغل آج ہم بات کریں گے آج تین جون دوزار اکیس کو ہنگو میں جو تقریب منعقد ہوئی جس میں بقاعدہ طور پر کووڈ نائنٹین کے لیے میس ویکسینیشن سینٹر کا فیتہ کارڈ کر افتتا کیا گیا ہنگو کے عوام کی یہ ایک خوش قسمتی سمجھ لیں کہ آج فاقی پارلیمانی سیکرٹی اور ہنگو سے عوام کے منتخب ایمین نے حاجی خیال زمان اور اگزے نے ہنگو میں اپنا جلوہ دکھایا سب سے پہلے وہ ڈی سی آفیس پہنچے جہاں جہاں ڈیپٹی کمیشنر حمید علیہ شاہ اور ڈی پیو اکرام اللہ خان کی رفاقت میں انہوں نے پولیو کمپین کا بقاعدہ طور پر انیگوریشن کیا جس کے بعد وہ ایک جلوس کی شکل میں شہید فرید خان ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپیال پہنچے جہاں انہوں نے فیتہ کاٹ کر بقاعدہ طور پر میس ویکسینیشن سینٹر کا انیگوریشن کیا اس تقریب میں ڈیپٹی کمیشنر حمید علیہ شاہ ڈی پیو اکرام اللہ خان ایس پی انویسٹیگیشن ارشد محمود ایم ایس اور ڈی ایچو ہنگو ڈاکٹر سناولہ بنگش فوکل پرسن برائے کوویڈ نائنٹین ڈاکٹر اسد فوکل پرسن برائے شہید فرید خان اسپیال برائے کوویڈ نائنٹین ڈاکٹر مطیو رحمان ڈی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر سردار بہادر اور دیگر عملے نے افسران نے محکمہ صحت کے سٹاف نے اور ایم ای نساب کے خاص ساتھیوں نے اس تقریب میں شرکت کی بقیادہ طور پر تقریب کے بعد رکن قومی اسمبلی اور وفاقی پارلیمانی سیکرٹی برائے پٹرولیم حاجی خیال زمان اور اگزین عوام کو پیغام دیا مختصر پیغام تھا ان کا کہ کوویڈ نائنٹین کو شکست دینے کے لیے وفاقی حکومت نے جو سٹیپ اٹھائے اس کی پوری دنیا نے استعائش کی ہے اور اب یہ عوام کا فرض ہے کہ وہ کوویڈ نائنٹین سے مستقل بنیادوں پر اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے ویکسینیشن سینٹرز کا وزٹ کریں اور قومی فریضہ سمجھتے ہوئے یہ ڈوز لیں اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر ہنگو حمید اللہ شاہ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ زلی مشینری ہنگو کے موثر اقدامات کی بدولت زلہ ہنگو میں حالات انتہائی اچھے ہیں اور یہاں پر کوویڈ نائنٹین کو ہم نے آہ کابو رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایسو پیس پر من وان عمل کرایا جا رہا ہے یہاں پر ہسپتال کے ایم ایس اور ڈی ایچو ڈاٹر سناولہ بنگش نے تفصیلاں گفتگو کی ان کا یہ کہنا تھا کہ زلہ ہنگو میں اس وقت چار ویکسینیشن سینٹرز جو ہے وہ آپریشنل ہیں جن میں شہید فرید خان ہسپتال ہنگو سیول ہسپتال ہنگو ٹائپ ڈی ہسپتال دوابہ اور ٹائپ ڈی ہسپتال یہاں پر ہمارا مستعد جربہ کار اور کوالی فائیڈ سٹاپ جو ہے وہ دن رات ویکسینیشن کی عمل میں مصروف ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اب تک چھ ہزار سے زائد افراد جو ہیں وہ اس ویکسینیشن سے مستفید ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ڈیٹر سناولہ بنگش کا یہ کہنا تھا کہ پولیو کمپین کے فوراً بعد زلہ ہنگو کے پانچ بنیادی مراکز صحت میں بقاعدہ طور پر ویکسینیشن سینٹر قائم کیے جائیں گے جس کے بعد ان کی تعداد بڑھ کر نو ہو جائے گی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دو موبائل ویکسینیشن سینٹر بھی قائم ہوں گے جو ہر جگہ پر اویلیبل ہوں گے ڈیٹر سناولہ بنگش نے بھی عوام سے اپیل کی کہ یہ عالمی وبا ہے جس سے بچاؤ کے لیے ہر شخص کو پہلی فرصت میں کرونا کی ویکسینیشن سے استفادہ کرنا چاہیے ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت یہ مفت ویکسینیشن لگا رہی ہے لہٰذا اس مفت ویکسینیشن کے عمل سے ہر شہری کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایسا کرنے سے ہی ہم کوویڈ نائنٹین سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈسٹرک پولیس آفیسر اکرام اللہ خان نے اس موقع سے برپور فائدہ اٹھایا اور انہوں نے بھی یہاں پر ویکسینیشن کی فرس ڈوز لی اور یہ پیغام کنوے کیا کہ اس کے بارے میں جو منفی پروپیگنڈا جو پھلایا جا رہا ہے وہ بیس لیس ہے اور اس کی کوئی حصیت نہیں ہے اور کوویڈ نائنٹین سے بچاؤ کے لیے ہر شہری کو ویکسینیشن کے عمل سے گزرنا چاہیے تو یہ تقریب تھی جس کا عجر انعقاد کیا گیا